اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کچن کی وال پہ لگنے والی ٹائلز اور جو کیابنٹس ہوتے ہیں شلف اور ٹائل کی بعد اوپر جو کیابنٹس بنائے جاتے ہیں ان کا کتہ فاصلہ ہوتا ہے اس پہ گفتگو کریں گے میرا نام ہے اسمان میں اس چینل کے اوپر ماربل سے ریلیٹڈ ہاؤس انویشن ہاؤس ڈیکوریشن مینٹنس کے والے سے بہت سی ویڈیوز دالتا رہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائ گا تو کرتے ہیں جی ویڈیو کو سٹارٹ اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہائٹ کی بات کر لیں میں جربہ بہت زیادہ نہیں ہوتا تو اس میں یہ پرابلم نظر آئی ہے مجھے اس لیے میں یہ پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کو نہیں پتا تو فائدہ حاصل ضرور ہو تو آپ نے یہ کچن شلف سے لے کے جو اوپر کیابنٹس کا ایریا ہے یہ دو فٹ لازمی چھوڑنا ہے ایکزیکٹلی چوبیس انچ ایک تو یہ ورک کرنے کے لیے جو ان صاحب کا ایک محول چاہیے ہوتا ہے آپ کو ایک فیوریبل جو آپ کی ہائٹس چاہیے ہوتی ہیں اس کو پورا اترے گا آپ کی جو کیابنٹس ہیں وہ ایک ہاتھ سے زیادہ نیچے نہیں آنی چاہیے اور نہ ہی اوپر جانی چاہیے اوپر جائیں گی تو آپ کو ان میں سے سمان رکھنا نکالنا مشکل ہو جائے گا اگر نیچے آ جائیں گی تو تب بھی آپ کو کنجیشن محسوس ہوگی کام کرتے وقت ککنگ کرتے وقت آپ کو ایک تنگی کا احساس ہوگا تو اس کو آپ نے چوبیس انچ پورا رکھوانا ہے جب لکڑی کے کام کروارے ہ ہی اس وقت دیکھنے کی بات ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں سامنے لگنے والی جو ٹائلز ہے وال ٹائلز اس میں لوگ کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں اور میچ نہیں کار پا رہے ہوتے اور صرف اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو انہوں نے کچن وال ٹائلز کے اوپر مرکوز رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو آؤٹ آف دی باکس سوچنے کا ایک پوائنٹ دینا ہے ایک ٹپ دینا ہے کہ آپ نے وہ دو فوٹ والی ٹائل کی ریکوائرمنٹ رکھنی ہے آپ نے ان کو جا کے دکاندار کو صرف یہ نہیں کہنا کہ وال ٹائلز جو کچن پر لگتی ہے وہ دے دیں اس سے آپ کی جو چوائس کا سپین ہوگا وہ بہت نیرو ہو جائے گا کم ہو جائے گا لازمی نہیں ہے کہ اس دوار کے اوپر چینک اور کپ بننے ہوئے ٹیکسٹر والی ہی ٹائلز آپ لگائیں وہاں پر آپ فلار ٹائلز اور اس کے علاوہ فرنٹ ایلیویشن ٹائلز بھی استعمال کر سکتے ہیں جب بھی دکان پر جائیں تو بیسک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان ٹائلز کی ڈو فوٹ میں پوری آنی چاہیے یعنی کہ اگر آٹھ انچ چوڑی ٹائل آپ کو اکثر جو فرنٹ ایلیویشن کی ٹائلز ہوتی ہیں وہ چھ انچ یا آٹھ انچ میں ہوتی ہیں تو آٹھ انچ والی تین ٹائلیں اگر اوپر نیچے لگ جائیں گی تو آپ کا چوبیس انچ پورا ہو جانے والا ہے اسی طرح فلار ٹائلز کے اندر ڈیفینیٹلی سولہ بھائی سولہ کی ٹائل آپ نے پساند نہیں کرنی کیونکہ اس میں آپ کو کٹنگ کرنی پڑ جائے گی سولہ کی دو ٹائلیں لگائیں گے تو بتیس انچ ہو جائے گا آپ کے پاس چوبیس انچ کی اپشن ہے تو آپ نے چوبیس میں اڑتالیس کی ٹائل دیکھ لینی ہے فلار کی اگر آپ کو مل رہی ہے ٹائلز کی آرام سے جو بھی آپ کو ٹائل پساند آ رہی ہے وہ سلیکٹ کرنے تھوڑی سی ٹائلیں لگے گی اور آپ کو پوری دوار پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ دو بائی دو کے آرٹیکلز فلور کے دیکھ لیں میٹ کے دیکھ لیں شائن کے دیکھ لیں ان کے اندر بے تہاشہ آپ کو مل جائے گی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آرٹیکلز ختم ہو گئے ہوتے ہیں وہ پورے ایک کمرے میں پورا نہیں آ رہے ہوتے دکاندار کے پاس ان کی چند ٹائلیں بچی ہوتی ہیں تو اس طرح کی کچھ ڈیل بھی آپ ان سے بنا سکتے ہیں کہ فلور ٹائلز دو بائی دو کی وہ والی دکھار دیں جو آپ کے پاس سٹوک بچ جاتا ہے تھوڑی رہ جاتی ہیں اس کو اگر سلیکٹ کر لیں گے آپ کی قیمت بھی بچ جائے گی اور آپ کی وہ دو بائی دو کی ٹائل لگ کے آپ کا وہ وال کی جو حصہ کچن کی جو وال ہے وہ بھی پوری آ جائے گی تو جو آپ نے ہائٹ سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہائٹ دو فٹ آپ نے رکھنی ہے اس کا ایک یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ کیونکہ آپ کو ڈوین جو ٹائل ہوتی ہے وہ اس طرح کی مل رہی ہوتی ہے ایک چیز تو میں نے ایک کو پہلے بتائی تھی کہ اس کا ورکنگ کرنے کا انوائرمنٹ دو فٹ کے ساتھ سے اچھا رہتا ہے دوسری چیز یہ کہ آپ کو جو ٹائل زیادہ تر مارکیر میں ملتی ہے وہ چوبیس انچ کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے زیادہ تر جو بریٹی ہو چوبیس انچ کے والے سے مل رہی ہوگی اور اگر آپ سپیشلی وہ جس کے اوپر چینک اور کپ گیارہ بنے ہوتے ہیں یا کوئی ڈیزائن فروٹس ہیارا بنے ہوتے ہیں وہ والی ٹائل بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کو مارکیر سے آٹھ انچ یا ایک فٹ یا دو فٹ مطلب ایک سنگل ٹائل بھی آپ کو مل سکتی ہے یا آپ کو کمبینیشن میں ملے گی آٹھ انچ بھی چوبیس انچ آٹھ انچ بھی سولہ انچ آٹھ انچ بھی بیس انچ یا آپ کو وہ فٹ بھی دو فٹ بارہ انچ بھی چوبیس انچ میں ملنے والی ہے تو اس وقت آلے سے آپ نے وہ چوبیس انچ پورا رکھا ہوگا تو آپ کو یہ سیٹنگ کرنا آسان رہے گی نیکس انشاءاللہ آپ کو یہ جو کچن ٹاپ کا ایریہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی گلتی کی جاتی ہے اس کے اوپر ورکنگ کر کے وہ بناوں گا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کس طرح فالو کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے اندر میں نے وہ کوشش کی والٹائل کے کچن کی والٹائل اور اس کے کیابنٹس کی ہائٹ کے بارے میں بتانے کی ان کو پورا فرمائے خیر و برکت آپ کے زندگی میں تا فرمائے آپ کو خوشیوں والی تندرستی والی لمبی زندگی تا فرمائے خوش رہیں عباد رہیں نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ ملیں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ